سلام علیکم بہرمز بانس اگر میس کھان ہیر تو شیئر بان نولیج ان ایکسپیئنس رجوع آج کی چھوٹی سی بات جو آپ سے شیئر کرنی ہے کہ ہم بعض وقت اپنے تعلقات میں یا اپنے رشتوں میں کسی انسان کے ساتھ اتنا حد تک کر ساتے ہیں کہ ہمیں احساسی نہیں ہوتا کہ ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ ہم کس طریقے کا کس انسان کو توڑ رہے ہیں یا ہم اس کو در دے رہے ہیں ہم اس چیز کا اندازہ ہی نہیں لگتے ہاں جب لائے میں کبھی ہو چیز ہمارے ساتھ ہو تو پھر وہ ہوتا ہے اور برقائدہ ہم میگیسی کی اس لیول پہ جاتے ہیں کہ خود کو کسروار ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ یہ چیز تمہارے ساتھ ہوگی تو تمہیں پتہ چلے گی یعنی وہ ہی بندہ در سے گرہا اسی کو ہی ہم وہ کہتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ فیس ہو ہم کیا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو اپنا آدھی کر دیتے ہیں ہم اپنے ساتھ اس کو اس طرح جوڑتے ہیں کہ وہ شخص ہمارا آدھی ہونے لگ جاتا ہے ہم اتنا اپنے ساتھ ہونے کا احساس دلاتے ہیں اتنا ہم اس کو اپنے آپ کا ساتھ دلاتے ہیں کہ اسے بھول جاتا ہے کہ کوئی اور بھی دنیا میں ہوتا ہے اسی طرح پھر ہم اس کو اتنا اعتبار دلاتے ہیں اپنے ہر بات کا کہ وہ یہی چیز کو یقین کر لیتا ہے کہ یہی سب سے میرا اہم سب سے خاص شخص ہے پوری دنیا اس شخص بھی آپ کے گرد دھومنے لگ جاتی ہے جب آپ اس لیول پہ چلے جاتے ہیں اس لیول پہ آپ اس کو اپنا ساتھ دے گاہ وہ کر لیتے ہیں وہ بلکل ساری دنیا سے چھوڑ چھار وہ ایک ہی شخص کے گرد گھومتا رہتا ہے اور کچھ سر سے بعد جب ہمارا دل بھر جاتا ہے یا ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اندھا ہو گیا یہ مکمل آنکھوں کے ہونے کے باوجود اندھا ہو گیا ہے یا یہ اب دماغ ہونے کے باوجود ایک مریض بن چکا ہے کمپلیٹلی تباہ ہو چکا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں آہستہ آہستہ ہٹنا شروع کر جاتے ہیں پیچھے سب سے پہلے تحقیق ہے پھر میرے پاس میں بیزی وقت رہی ہیں پھر میری اپنی اور بھی لائف میں مصروف رہت ہے پھر اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر چیزیں چپانا شروع کر دیتے ہیں پھر اپنی اپنی اور چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کو نہیں ہوتا ہوئے کہ پہلے بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس شخص اس وقت گم ہوتا ہے تو اس سے پاتا نہیں چاہتا لیکن جب وہ آپ کھل کے کرتے ہیں نظر آنے اس کو لگ رہا کر جاتا ہے کہ ہاں نہیں پھر اس طرح اگنور کرتے جاتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو اس کی صرف اپنی ضرورت یا صرف یہ چیز چیک کرنے کے لئے کہ سٹل وہ اس چیز کے اندر موجود ہیں اس اندھے پن میں ہیں کہ نہیں یا وہ اپنے اس اندھے پن سے اس کی آنکھیں کھل ہو دی گیا تو اس چیز کے لئے اس کو بار بار پڑھ رکھ کرتے ہیں otherwise ہم لوگوں کا طریقہ کار کسی زندگی کو تباہ کرنے کا اب سب سے زیادہ یہی ہو گیا کہ ہم پہلے آتی کرتے ہیں اور پھر اس کو اگنور کر کے اور پھر اس کو اپنی وقتی ضرورت کے تحت یاد کر کے اور پھر چھوڑ دیتے ہیں خدا رہے سے نہ کیا کریں یہ آپ کو نہیں پتا کہ اس شخص پر کیا دے جاتی ہے وہ شخص پوری دنیا سے اعتبار کرنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ جب وہ یوں ٹوٹتا ہے نا نہ وہ کسی سے محبت کر سکتا ہے نہ وہ کسی کو یقین کرتا ہے نہ وہ کسی کے اعتبار کر سکتا ہے نہ ہی وہ کسی اور کے ساتھ چل سکتا ہے نہ ہی اس کا مائنڈ اس تکلیف سے نکل سکتا ہے ہمیں ایک انسان ایک اچھے خاصے انسان کو جو اپنی زندگی میں کامیاب بھی ہو رہا ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں ایک سیدھی راہ پہ چڑ رہا ہوتا ہے اس کی لاکھ پکڑ کے تباہ کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے تو کس کیا نہیں بلکہ تم نے کیا اور اگر یہ دیکھنا کہ اللہ جب ہوگا اللہ تمہیں دکھائے گا اللہ تمہیں بتائے گا اللہ تمہیں یہ کرے گا آگے ہم آگے ایسے جواب دیتے ہیں خدا رہا آپ کو قیامت کا یا اللہ کے سامنے جانے کا ذرا بھی خوف نہیں ہے کہ خود گناہ کر کے خود غلط کر کے یہ گناہ ہی ہے یہ گناہ ہی ہے کسی شخص کی دنیا کو اپنے تک محدود کر کے اس کو تباہ کر دینا یہ گناہ ہی ہے آپ عبادت کی بات کو لاتے ہیں یہ بھی عبادت ہی ہے کسی انسان کو سیدھی راہ دکھانا بھی عبادت ہے کسی کی غلط راستہ بتانا بھی عبادت کے نارف ہے آپ کیا کرتے ہیں کوئی مشورہ دے نہ مانگتا ہے تو اس کو مشورہ دینا بھی آپ عبادت کے برابر ہے کہ آپ اس کو صحیح مشورہ دیں اور آپ کسی انسان کی پکڑ کے زندگی تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں گرلز سپیشلی میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں نہ کریں یقین کسی کا جب کوئی آپ کو بیجا آپ کو یقین دلانے کی کوشش کریں تو نہ کیجئے نہ کیجئے کیونکہ وہ آپ کو اپنا عادی کر کے چھوڑ جائے کیونکہ جنہوں نے نکاح کرنا ہوتا ہے جنہوں نے آپ کو اپنے لائی پارٹنر بنانا ہوتا ہے یا جنہوں نے ہمیشہ کا ساتھ رکھنا ہوتا ہے وہ دینی طریقے پہ آئیں گے یعنی اسلام کا طریقہ کیا ہے وہ نکاح کریں گے تو سوچ سمجھ کے چلیں اپنی زندگیوں کو تباہ ہونے سے بچانیں یہ ان لڑکیوں کے لئے بھی ہیں جو کسی لڑکے کے ساتھ ایسا کرتی ہیں یہ ان لڑکوں کے لئے بھی ہیں جو کسی لڑکی کے ساتھ کرتی ہیں لیکن ایک بات ہے میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہتے ہیں کہ لڑکیاں آسانی سے دوسری طرف مور لاتے ہیں نہیں لڑکے بہت آسانی سے ایک کو چھوڑ کے دوسرے ایک طرف جا سکتے ہیں لڑکیاں نہیں جا سکتے ہیں لڑکی کے دل میں کسی کی محبت کو پیدا ہونا اور ختم ہونا اترہ آسان نہیں ہے تو خدا رہا آپ کے گھر میں بھی بہن بیٹیوں ہیں آپ بہن بیٹیاں نہ بھی ہو اقیقہ زنزہیں ماں ہے ماں کے وغیر تو آپ اس دنیا میں نہیں آئے نا کیوں کسی کی لائف کے ساتھ کھیلتے ہیں نہ کیا کریں نہ کیا کریں چاہے وہ کوئی بھی ہو میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہے کہ صرف لڑکے میں لڑکیوں کو بھی کہہ رہا ہوں خدا رہا نہ کیا کریں پتہ نہیں کس لمحے میں وہ شخص اس درد میں اپنے رب کے سامنے سجدے میں جا کے کیا کیا بولتا ہوگا کبھی سوچ لیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں جتنے بھی منعرف ہو جائیں جتنے بھی ہم عبادات سے دور ہو جائیں کبھی تب ٹوپتے ہیں تو پھر تو اللہ تو یاد آتے ہی ہے کبھی تب سجدے میں پڑ ہی جاتے ہیں کبھی تب وہ منعرف منافق انسان بھی سجدے میں رو پڑ جاتا ہے جس نے کبھی نماز نہ پھولا اس کے موز سے بھی اللہ نکل آتا ہے تو خدا رہا سوچیں یہ زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں شہر ٹوپتے ہیں پلیس لائک سبسکرائب میں چینل دیتے ہیں